السلام علیکم گوڈ آفٹرنون ویلکم ٹو واتس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ ناظرین آج کا سب سے پہلا عنوان مرکزی وزیر سینٹرل منسٹر گریراج سنگھ کا بیان کافی سسپیشیز بیان کافی الجھن کا شکار کر دینے والا بیان گریراج سنگھ نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو ریزرویشن دیے جا رہے ہیں انہیں فوری طور پر برخواست کر دینی چاہیے کیونکہ امریکہ کے کہنے کے مطابق ایک ریسرچ کے مطابق آئندہ کچھ سالوں میں ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں دوسرے سٹیج پر ہوں گے پاپلیشن میں کافی تیزی سے بڑھتا ہوا مسلمانوں کا پاپلیشن دیکھا گیا تو انہیں دے رہی سہولتیں ریزرویشن برخواست کرنے کا خیال اظہار کیا ہے مرکزی وزیر گریراج سنگھ کیا یہ اظہار صحیح ہے یا غلط کیونکہ مرکزی حکومت میں رہتے ہوئے ایک منسٹر کا یہ الفاظ کہاں تک مناسب ہے دیکھتے ہیں ایک مردہ سنکھک کی پریبھاسہ پر پھر سے چرچہ ہونی چاہیے کہ آخر الفسنکھک کون جو دو پرسنٹ کسی جلے میں ہے وہاں بھی الفسنکھک اور جو ستر پرتیشت بہتر پرتیشت ہے وہاں بھی الفسنکھک یہ کیسی پریبھاسہ الفسنکھک اگر اس دیش میں اگر صحیح مانے میں مانا جائے تو بہت جین سکھ یہ لوگ ہیں اور دو دن پہلے تو پیو ریسرچ نے کہا ہے کہ آنے والے دن میں دنیا کا سب سے بڑی جنسکھاں والا دیش مسلم دیش بھارت ہوگا تو میرا ماننا ہے کہ اب بھارت میں اس پر بحث ہونی چاہیے اور بحث ہو کر کے الفسنکھک میرا تو بیٹی گتھ ہے کہ الفسنکھک کے دائرے میں جنسکھاں پندرے پرسنٹ بیس پرسنٹ ہو جائے ایسے لوگوں کو الفسنکھک کے دائرے سے ہٹانا چاہیے یہ تھے گریراج سنگھ مرکزی وزیر جو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا ریزرویشن برخواست کرنے کا وقت آ گیا ہے کیا یہ مناسب ہے اس پر ڈسکیشن ہونے کی کافی ضرورت ہے انکٹ کے اگلے انوان پر چلتے ہیں ساتھی ساتھ لگے ہاتھوں یوگی آدیتینات ممبر آف پارلیمنٹ اتر پدیش کے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوپی حکومت تمام ویلفیر کا پیسہ خبرستانوں کے بانڈری والس میں لگا رہی ہے جب خبرستانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بانڈری والس میں یہ پیسہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اس طرح کا ایک ویوادت بیان دے دیا ہے یوگی آدیتینات نے بھی سرکسہ میں نہیں دکھائی دیتا ہے آپ کا کاریا اتر پردیش کے نو زمانوں کو نوکری میں نہیں دکھائی دیتا ہے آپ کا کارناہ میں دکھائی دیتے ہیں جب آپ پردیش کے دکاس کا پیسہ خبرستان کی بانڈری والس میں خرچ کر دیتے ہیں آخر دکاس کے نام پر اتر پردیش کے اندر آپ کہیں چلے جائیے میں پچھلے ایک دے ایک سوہ مہینے سے ہم لوگ میں بھی ادیتزی بھی ہم لوگ پردیش کے اندر جا رہے ہیں جگہ جگہ سوہائیں کرنے جا رہے ہیں جہاں ہیلیکپٹر اترتا ہے سڑک ٹوٹی بھی دکھائی دیتی ہے بزلی نظارت ہوتی ہے چکیس سالے میں چکیس سک نہیں ہوتے بیدیالے میں سکسک نہیں ہوتے لیکن ہم لوگوں کو قبرستان کی بانڈری والس ساپ نظر آتی ہے اوپر سے دکھائی دے رہی ہے یعنی یہ کارناہ ہے جنہوں نے بکاس کے نام پر بھتنا وجہ کیا پوچھئے اکھلے سیادوں سے کیا کہا تھا انہوں نے تو ہجار تارہ کے چناؤں کے پور انہوں نے کہا تھا ستہ میں آئیں گے نوزوانوں کو بیروجگاری بھتتا دیں گے بالکاؤں کو کنیا بیدیادن دیں گے محلاؤں اور برداؤں اور ددواؤں کو پینشن کی راسی پڑھا کر کے دیں گے پردیس میں امن چین لے کر کے آئیں گے کیا یہ ہو پایا اوپر پردیس میں پانچ سو سے جی کنگے بھید ماؤں کس قدر ستہ میں آئے نوزوانوں کو بھول گئے اوٹے نوزوانوں کی نوکری پر ڈاکہ ڈالنے کا کام انہوں نے کیا اور جب دینے کی بات آئی کہا کنیا بیدیادن دیں گے لیکن مسلم کنیاوں کو دیں گے ہندو کنیاوں کو نہیں دیں گے جب ستہ میں آئے جلادی کاری کا فون میرے پاس آتا ہے ایک بار تھوڑا ہمیں بچا دیجئے باقی ہم لوگ آگے سے چکنگ بند کروا دیں گے میں دھنیا بات دوں گا مرچاپور کے نوازیوں کو آپ سب کو جنہوں نے دیکھ پا کرنے والے پرساسن کو موطور جواب دیا تھا جب پرساسن ایک پرپا کروائی کر رہا تھا ہندو گھروں میں دست تک دے کر کے میٹر چکنگ کرتا تھا اور مسلم محلوں میں جا کر کے تیویل لگا کر کے اور بولتا تھا کہ جس کو چکنگ کرانا ہے یہی پر تیویل میں لہا کر کے کر لو ہم لوگوں نے تب بھی کہا تھا کہ بھیدوال نہیں کرنے دیں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے سمبل سے جیتا ہوا ایک پساس گھاپی بے سرم دیکھتی بیدھائیت کے روپ میں کس روپ میں ہندو کو مانک کرنا تھا وہ آپ بندوں قطعی بھولنا ہوا تو یہی احساس کرانے کے لیاتے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس وشواز گھاپی کو مطور جواب دینے کا سمیں آگیا ہے جو بھیکتی آپ کے گھروں میں جا کر کے چیکنگ کر آ کر کہ آپ کو اپنیت کرنے کا کاریو سمیں کر رہا تھا پرساسن کو لے کر کے گرد میں لے کر کے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں ڈی ام اور ایس ایس پی کو لے کر کے جاؤں گا تو ڈی ام اور ایس ایس پی ہندو ماتا اور بہنوں کو پانیت کریں گے انہیں نہیں معلوم کہ جب مان اور سممان اور صحابی مان کی لڑائی آئے کی تو سمیں پھر ڈی ام اور ایس پی کا کوئی مطلب نہیں سممان کی رقصہ پہلے ہوگی اور یہاں کے واسیوں نے وہی کر کے دکھایا تھا یہ وہ جتا آج پردیس میں ہے اسی لیے وہ تھے گری راج سنگھ مرکزی وزیر یہ تھے یوگی آدیت تیانات ان لوگوں کے بیانات کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہو سکتی ہے یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے شاید بہت سے لوگ اس رائے سے متفق ہوں گے خبرستانوں میں یہاں پر شراب کی بوتلیں مل رہی کارٹس مل رہے ہیں دفنانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے مسلمانوں کے خبرستانوں میں اوقافی جائدادوں میں ایسے ماحول میں اب یوگی آدیت تیانات جیسے لوگ گری راج سنگھ جیسے مرکزی لوگ مسلمانوں کے خلاف نہیں بولیں گے تو کیا مسلمانوں کے فیور میں بولیں گے چلیئے انکٹ کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں کافی مزیدار عنوان دیکھنے لائق عنوان ایک بیوی نے اپنے شوہر کی سرعام بیچ پبلک میں چورہے پر زبردست پٹائی کر دی یہ واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پنجاب کے جلندر گاؤں سے اپنی پہلی بیوی کو پتا ہی نہیں تلاخی نہیں دیا اور اپنے سے کم عمر لڑکی کو دوسری شادی کرنے چلے تھے ایک نوشہ شیروانی پین کر بینڈ باجہ بارات کے ساتھ اچانک پہلی بیوی اپنے رشتداروں کے ساتھ فنکشن ہال پہنچ گئی اور بینڈ باجے کی جگہ انہیں زبردست طریقے سے لاتھیاں برسا دی دیکھیں بدن پر شیروانی پیروں میں ناغری اور ہاتھوں میں تلوار یہ دولے راجہ ہے جو چلے تو تھے سیرے لینے لیکن دیکھئے کیسے لینے کے دینے پڑ گئے جہاں پھول برسنے تھے وہاں لاتھیا برسنے لگی جس سر پر سہرہ بند نہ تھا اس پر تھپڑ برسنے لگے کوئی کان کھیچنے لگا تو کوئی کالر اور تھوڑی دیر میں جناب لٹے پٹے سے نظر آنے لگے پیٹنے والوں نے نہ سڑک دیکھی نہ لوگوں کو دیکھا بس جہاں موقع ملا پیٹنے لگے ساتھ میں پولیس والے بھی تھے لیکن جب تک بچاتے لوگوں نے پٹائی کر دی تھی اب جب ان تصویروں کے پیچھے کی پوری کہانی سنیں گے تو اور بھی حیرانی ہوگی آپ کو جس شخص کی 20 سڑک دھنائی ہو رہی ہے آروپ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہا تھا وہ بھی پہلی بیوی کو بینہ تلاک دیئے جب یہ خبر پہلی بیوی کو لگی تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گئی اس ریزورٹ پر جہاں شادی ہونی تھی گاری سے اترتے ہی سڑک کنارے دولا نظر آیا اور سب اس پر ٹوٹ پڑے لیکن ہنگامہ صرف ریزورٹ کے باہر نہیں ہوا اندر بھی مارپیٹ ہوئی جب پہلی بیوی اور اس کے رشتہ دار پہنچ گئے دلہن کے پاس جس سے اس شخص کی شادی ہو رہی تھی ہنگامے کی ایک تصویر ہے پنجاب کے لدھیانہ کی ملہار روٹ پر ایک ریزورٹ کے باہر جس پر تھپڑوں کی برسات ہو رہی ہے اس کا نام وشال ہے اور جو محلہ اسے پیٹ رہی ہے اس کا نام راکھی آورپوں کے مطابق وشال کی راکھی کے ساتھ قریب چودہ سال پہلے شادی ہوئی تھی دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے تین سال سے دونوں الگ رہ رہے تھے لیکن دونوں کے بیچ تلاق نہیں ہوا تھا بینہ تلاق کے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا تھا میرے کو جان سے میں دے رہا ہے اتنے دن سے میں لڑکے کو ملنے آ رہا ہوں چاہیے میرے ساتھ نہیں رہ رہا پھر بھی ہر دو مہینے بعد ملیر کٹلے میرے گھر میں میرے کو ملنے آتا تھا میری ممی کے گھر میں میرے کو ملنے آتا تھا ابھی میں یہی چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کاروائی کی جائے اس کو پتا لگے کہ کیا ہوتا ہے کسی کی زندگی تباہ کرنے کا کیا ہے سلام ملتا ہے صدر محترم مجلس اتحاد المسلمین میریسٹر اساد الدین اویسی اور خائد مقننہ جناب اکبر الدین اویسی کو اب مہاراشتہ میں اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ بی ایم سی انتخابات کے بعد مہاراشتہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے کافی کارکن لیڈرز استفاہ دے رہے ہیں اس استفاہ کی وجہ کیا ہے کیون دے رہے ہیں اس کا پتا لگانا ضروری ہے ہم چاہتے ہیں کہ صدر محترم اور خائد مقننہ اب مہاراشتہ میں زیادہ توجہ دے کیونکہ کل رات پیش آیا واقعہ لاتور کے علاقے میں صدر لاتور محمد شیخ کے ساتھ ہزاروں امائم کے ورکرز نے استفاہ دیا اور مخامی اممیلے امتیاز جلیل کے پتلے بھی نظر آتش کیے اخری اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے پتا لگانا ضروری ہے موسیقی 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 یہ تھی آج کے ہمارے انکٹ کے تمام انوانات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں بریک کے لیے ابھی وقت ہے لہٰذا تیلی فون لائنس آر اوپن فور ڈیسکشن ہلو ہلو کال سگنل ایریا میں رہ کے کال کریے اور کال کرتے سمیں ٹی وی کا آڈیو بلکل میوٹ کر دیجئے ملٹیپل کالز آگے کال ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ہلو ہلو جی جی بول رہا ہوں میں شاہد خریشی بات کروں آپ کا کال کنیکٹ ہو گیا ہے بتائیے کون کہاں سے والیکم السلام جی آدیتیا نا روکنا چاہیے حکومت کا فرض ہے پولیس کا کام ہے خانونی کاروائی کرنی چاہیے ایلوں کے پر پابندیاں لگانی چاہیے پابندیاں موسلمان مانجیت کے جوئے ایلوں کے پر پابندیاں لگانی چاہیے اور اکبر صاحب جہاں کہیں بھی جلسہ کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے ہی انہیں نوٹیس پہنچ جاتے ہیں جلسہ نہیں کر سکتے ہیٹ سپیچ دیتے ہیں تو اب یہ کیا ہے پارشیالیٹی کیوں ایک ہی کنٹری میں سب ایک کنٹری کے سٹیزن ہیں ایک کو نوٹیس دوسرے کو اجازت کیا یہ غلط نہیں ہے ہلو اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آسف صاحب کیسے ہیں بتائیے جی بتائیے آسف صاحب آج ہم نانا بڑے ہیں نانا بن گئے مبارک بہت بہت جی اور یہ یہ ہمارے حکومت کے اینپیز جی جی ہاں یہ خود کا بکران خود کا ساتھ دینے والے اپنے آپ کو کنے والے نہیں ہیں بلکل نہیں ہے جی جی اوکی اوکی بلکل خبرستانوں کے پیچھے پڑھے ریزرویشن کے پیچھے پڑھے چلیے بہت بہت شکریہ آسف صاحب ویسے آج آپ ویسے آج آپ خوشی منائیے یہ سب چیزوں پہ آج بات مت کریے آپ نواسی ہے یا نواسہ نواسہ ہے اللہ کے حکم سے واہ چلیے مبارک آپ کو آپ کے فیملی کو آج آپ نواسے کی خوشی منائیے کل ہم بات کریں گے افسوس کے اوپر بہت بہت شکریہ آسف صاحب کے گھر نواسہ ہوا ہے مبارک بات دے دیجئے صبح ہلو ہلو لگیا جی ہلو والیکم السلام ورحمت اللہ جی جی الحمدللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بتائیے شاہد ہے خیرت آباد ہماری آفیس ہے خیرت آباد شادان کالیج کے بلکل پہلے وہاں پر شاہدان کالیج خیرت آباد سے پہلے لیپٹ سائیڈ میں ہمارا آفیس ہے بلکل آئیے ہمارا نمبر آفیس سے لے لیجئے اور آپ وارس اپ کر دیجئے آپ کے پیپرز اگر ہوگا یہ اگر میں نمبر دے دوں گا تو میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گا اور میں بہت سے کالز اگر اٹین نہیں کر سکا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اسی وجہ سے میں اکثر اپنا نمبر نہیں دیتا ہوں لائیو میں ہلو ہلو جی یہ چینل آپ کا کال کنکٹ ہو گیا ہے ہلو آپ کا کال کنکٹ ہو گیا ہے میں شاہد خریشی بول رہا ہوں محمد سلیم محمد سلیم صاحب والیکم السلام بھائی آپ ابھی کیا ہے جو گردر سنگھ ساپ کیا ہے جو مرکری وزیر جو بولے ہیں جی جو مسلمانوں کو ریوریشن نے دینا ہے وہ دیوانہ ہو گیا کیا میں نظر سے ہو گیا اب مجھے تو نہیں پتا آپ لوگ پتہ لگائی ہے نہیں نہیں یہ لگتا ہے دیوانہ ہو گیا ہے اس کو کتے بول ہمارے مرکزی وزیر ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے مرکزی وزیر کا خیال ہے پس خانونی دائرے میں رہ کر خانونی دائرے میں رہ کر خانونی کاروائی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض ہے اور ہندوستان کے دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے ہلو سلام علیکم سلام خیسر صاحب آج کے آپ کے انوانات اور پرکو کا جاسپر کنن چندہ رو رہتی کہا ہے وہ کہ ہندو سبا کے یہ پورے جسے جمع ہو گئے پوروں کو ملا کے ایک ہی ساتھ اشار آل ان ون آہا بیلکل جو ہے جی بول دیجئے بول دیجئے بیٹ کر باروت کی دیر پر کمبک آہا واہ کیا بات ہے لوگوں کو موت کا ڈر دکھاتا ہے جی پیسے رکھ پیجوری میں رکھ سمال کے کیوں دولت کا روپ جماتا ہے لوگ اپنی تصویر بنانے کے لیے رفی چنگاری کو کیوں سنگاتا ہے جی رفی چنگاری کو کیوں سنگاتا ہے جی کیا کریں گے حکومت مجبور اور بے بس جی دیوانوں کی محصول سے دیوانہ بڑھ بڑھاتا ہے کیا روپ کا ابراہ کھرلا کے سیم صاحب تم بھی بنے شیشے کے کھرلا کے وزیر صاحب تم بھی بنے شیشے کے دیکھیں بھلا کیسے شیشے سے شیشا ٹکراتا ہے واہ کیا بات ہے بہت خوب جاپ کر نہیں تم خصاب خریدار منڈیوں کے ایک گجرات کے اتیم بچوں کا تجھے حساب چکانا ہے اب آخری مختار کر رہا ہوں جہاں پستہ ہے خیسر گن بھی پیش جاتا ہے جی جہاں کہ ہوں پستہ ہے خیسر گن بھی پیش جاتا ہے گن بھی پیش جاتا ہے تم سر لے جاتے ہوں تمہارا سر لاتا ہے بہت خوب خیسر صاحب بہت خوب خیسر با وہاں پیرا گڑا کافی خوب اشار ہمارے تمام دو تین انوانات کو ملا کر ایک ہی سات پارسل چلویں یہاں پر بریک لینے کا وقت تو چلا ہے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد فوری حاضر ہوں گے اور آئیز ایجوال ڈسکیشن جاری رکھیں گے دیکھتے رہیے واتس اپ اٹ کٹ